سات زلحجہ تین سو سترہ ہجری کو بہرین کے حاکم ابو طاہر سلمانی نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا خوف و حراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال حج بیت اللہ نہ ہو سکا کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ اسلام میں پہلا ایسا موقع تھا کہ حج بیت اللہ نہ ہو سکا اسی ابو طاہر نے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بہرین لے گیا پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر نے ابو طاہر سے معاہدہ کر کے فیصلہ کیا اور تین ہزار دینار دیا اور حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا یہ واپسی تین سو انتالیس کو ہوئی گویا کہ بائیس سال خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بہرین بجبایا یہ واقعہ علامہ سیوتی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بہرین پہنچے تو بہرین کے حاکم نے ایک تقریب کا احتمام کیا اور ان کو بتایا گیا کہ اس تقریب ہی میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جائے گا اب انہوں نے ایک پتھر جو خوشبودار تھا خوبصورت غلاف سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے اسے لے جائیں محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ حجر اسود میں دو نشانیاں ہیں اگر اس میں یہ نشانیاں پائی جائیں تو یہ حجر اسود ہوگا ورنہ یہ حجر اسود نہیں ہے ایک تو یہ کہ حجر اسود ڈوبتا نہیں ہے دوسرا یہ کہ آگ سے بھی گرم نہیں ہوتا اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو ڈوب گیا پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا یہاں تک کہ پھٹ گیا محدث عبداللہ نے فرمایا یہ ہمارا حجر اسود نہیں پھر دوسرا پتھر لایا گیا اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا فرمایا کہ ہم اصل حجر اسود ہی لیں گے پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو تھنڈا نکلا پھر پانی میں ڈالا گیا تو پھول کی طرح پانی میں تیرنے لگا تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے اس وقت ابو طاہر نے تاجب کیا اور پوچھا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا کیونکہ یہ پتھر جنت سے لایا گیا ہے اور اس پتھر کی یہ خاص خصوصیات ہیں کہ نہ ہی یہ پانی میں ڈوبے گا اور نہ ہی یہ آگ سے گرم ہوگا ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا اس اونٹنی میں زبردست قوت آگئی کیونکہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور اسے بہرین کی طرف لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا تھا وہ مر جاتا حتیٰ کہ بہرین پہنچنے تک چالیس اونٹ اس کے نیچے مر گئے اور ایک کمزور سی اونٹنی نے بہرین سے واپس بیت اللہ کی طرف وہ سفر بہت آسانی سے تیہ کر لیا کیا خوبصورت شان ہے میرے اللہ کی کیا خوبصورت شان ہے میرے نبی کی اور کیا خوبصورت شان ہے اس حجر اسود کی جو جنت کا پتھر ہے اللہ تعالی ہم سب کو آپ دیکھنے والوں کو تمام کو حجر اسود کی زیارت نصیب فرمائے ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین ثم آمین